اسلام علیکم اور آج کے جو میں ٹاکک لے کر آئی ہوں وہ ہے ٹیمپرمنٹ نیگٹیف ٹیمپرمنٹ جو کہ سمٹائنج آگٹ آف کنٹرول ہو جاتے ہیں سپیشلی رمضان میں ویسے تو ہمیں پوری زندگی میں روز مرہ کے معمول میں ٹیمپرمنٹ کو کنٹرول رکھنے جائے جو کہ نیگٹیف ہوتے ہیں لیکن رمضان کے معمولات میں اگر دیکھا جائے تو خاص طور پر افطار سے پہلے والا وہ جو وقت ہوتا ہے اسپیشلی اگر آپ ڈرائیف پر نکلیں تو کیسا لگتا ہے اگر کوئی آپ کی گاڑی کو پروز کرتا ہوا نکل جائے یا آپ سبزی خریدنے جا رہے ہیں یا پھل خریدنے جا رہے ہیں اور کوئی آپ کو غلط قیمت بتا دے زیادہ قیمت بتا دے تو اس وقت جو کہانوں سے دعا نکل رہا ہوتا ہے ان فیکٹ میں بھی اگر اپنے بارے میں بولوں تو سمٹائمز میرے ساتھ بھی ایسا ہو جاتا ہے لیکن کیا ہمیں ایسا ہی بیہیف کرنا چاہیے کیا ہمیں اس چیز پر کامل کرنا چاہیے جہاں تک رہی بات ڈرائیونگ کی تو دو چیزیں ہیں یا تو وقت سے پہلے نکال کر نکلیں لیکن وہ ٹائم ایسا ہوتا ہے یا بہت ساری جگہوں پر ٹائم ایسا ہوتا ہے کہ مالج نہیں ہو پا رہا ہوتا اور آپ کو دیر ہو رہی ہوتی ہے جب دیر ہو ہی رہی ہے تو دو منٹ کے بجائے گے پانچ منٹ دیر ہو جائے تو اس سے بہتر ہے کہ آپ ہزاروں لوگوں کو تکلیپ دیتے ہوئے پریشان کرتے ہوئے ہزاروں ایکسیڈنس کو آگے پیچھے ڈاپتے آپ کہیں پہنچیں یا سمٹائمز تو کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ بڑے ویورڈ ایکسیڈنس دیکھنے میں آتے ہیں سوشل میڈیا ہمارا اس بات کا ثبوت ہے ایک سے ایک ایکسیڈنس دیکھنے میں آ رہے ہوتے ہیں صرف اس لیے کہ آپ کو بڑی اسپیر میں گاڑی چلا رہے ہوتے ہیں اور ٹائم پر کہیں پر پہنچنا ہوتے ہیں یا تو وقت سے پہلے نکلیں یا جہاں لیٹ ہو ہی گئے ہیں وہاں چند منٹ اور لیٹ ہو کر پہنچیں گے تو کوئی مزائکہ نہیں ایکسیڈ کہ آپ جہاں پر لوگوں کو نقصات پہنچاتے ہوئے کسی ایکسیڈنس کا خدا ناقصہ شکار ہوتے ہوئے جہاں تک رہی خرید و فروغ کی وادیا اس طرح کے اور کئی صورتحال جہاں پر بہت غصے میں لوگ پائی جاتے ہیں بہت بحث و مباعثہ ہو رہا ہوتا ہے تو اس کے لئے بھی وقت کا چھونا ہو میرے کنال سے بہتر ہونا چاہیے آپ اس وقت سبزی پھل یا کوئی بھی ایسی کام کرنے نکلیں جس پر آپ خود خون مائنڈ ہیں افتار کا وقت ہونے والا ہے ایک گھنٹے بعد آدھے گھنٹے بعد اس وقت آپ سبزی یا پھل خریدنے نکلیں ہیں خریدنا بھی ہے لے کے جانا بھی ہے اور دھر میں عورتوں کو بنانا بھی ہے یا خواتین خود ہی لے کے جا رہے ہیں تو وقت کی کمی کی وجہ سے شاید دماغی صورتحال آؤٹ اف کنٹرول ہو جاتی ہے تو یہ چھوٹی چھوٹی سی چیز ہیں اس کے ساتھ ساتھ دھر میں بچوں کے اوپر چھکنا چلانا یا غصہ کرنا وہ بچے کی تو شاید اس عمر میں ہوں گے کچھ جو کہ روزہ رکھ رہے ہوتے ہیں تو روزہ کے دوران سب سے بڑی چیز جو ہم سب لوگوں نے مد نظر رکھنی ہے وہ ہے سبر و تحمل وہ آپ ڈرائیف کر رہے ہیں وہ آپ خرید و فروخت کر رہے ہیں یا وہ کسی سے آپ بات چیت کر رہے ہیں یا آپ کو غصہ آ رہا ہوں کسی کی بھی غلط حربت پہ تو صرف یہ ایک ٹاپک ٹایک ریکوئیس تھی کہ سب سے پہلے دوسروں کے اوپر غصہ کرنے سے پہلے دوسروں کے اوپر ججمنٹ دینے سے پہلے یا بات کرنے سے پہلے زیرا سا اپنے بارے میں سوچ لیں اپنے سوچ کو اور اپنے دماغ کو اور اپنے سکون کو دیں اور اپنی آپ کو سمجھار ڈالیں ایم شور کہ بہت ساری مسئلتیں پریشانیاں اور حادثات سے بچ سکتے ہیں یہ میرے آج کا میسیج بھی تھا آج کی ریجو بھی تھی till then take care اللہ حافظ